اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین موجود ایک پیالی دہی لی ہے ساتھ مکھن ہے یہ یہ بھی ایک پیالی مکھن ہے اور یہ ایک پیاز جائے گا اس میں پیاز زیادہ نہیں جائیں گے صرف ایک پیاز میں نے کٹا ہے سو سو کو تیل میں میں بڑا ہوں گی پانی ہے پانی یہ چھٹا لگانے کے لیے رکھا ہے اور یہ لیمن کا جوس بھی ہے اور یہ سپائسیز ہے اس میں یہ سونف لی ہے میں نے ون ٹیبل سپون ایک کھانے والا چمچ رائی ہے ہافٹی سپون یہ اپنا کلونجی ہافٹی سپون یہ کڑوی ہوتی ہے کام ڈالا کریں اور یہ میں نے چار پانچ یہ لی ہے جاڑی میرچے لی گئے چھوٹی والی اور یہ ایک ٹیبل سپون جو آرہا ہے میں نے یہ سب دھنیا لی ہے زیرا ہافٹی سپون اور یہ میتھی دانا یہ بھی میں نے ہافٹی سپون سے کام لیا کیونکہ یہ بھی کڑوی ہوتا ہے جوہین ہافٹی سپون سے کام لی ہے اور یہ دوسرے سپائسیز ہیں اس میں یہ والی یہ اپنا میں نے تکام سالہ ہافٹی سپون сы پون سرخ میرچے چکن پوڑہ ہے ہافٹی سپون یہ الچی ہے چھوٹی پیسی خوٹی سلبی ہے کالی میرچے ہافٹی سپون یہ دادری میرچے اور پیپری کا ہے ہافٹی سپون حلدی ہے ہافٹی سپون اور نمک بھی ہافٹی سپون اور یہ زیرا اور سکا دنیا پوٹا ہو اور پیسا ہوئے ہے یہ میں نے اپنا ہافٹی سپونڈی ہے اور اب میں یہ مسالے ہیں ان کو میں پہلے تھوڑا سا یہ سرح کروں گی تو اس کے بعد میں اس کو کوٹکے پھر میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں اس میں میں نے یہ ڈال ہے یہ ڈالوں گی یہ سارا کچھ نہیں سمیہ کرنا یہ سابردن یہ ہے اور یہ سومت ہے بس ان کو کرنا ہے یہ تھوڑا سا میں گرم کار کے پھر ان کو کوٹوں گی وہ کونڈی میں کوٹ کے بتاتے ہیں اسے گرم کاٹوں گا یہ دیکھیں یہ میں نے یہ لکڑی کونڈی لی ہے اور اس میں میں اس کو نا اس کے چکری ورڈٹو گٹ ہے نا میرے پاس وہ بھی ہے پتھر کا بھی ہے گرینڈر بھی ہے سارا کچھ ہے یہ سارا کچھ ڈال میں ہوں یہ موٹا موٹا میں نے کوٹ رہا ہے اس کو یہ میں کوٹ لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم آئل ڈالیں گے سارسو کا آئل ڈال میں آپ میں کیونکہ اچاری چکن ہے تو ہمیں سارسو کا آئل ڈال میں اور یہ ایک پیاز ڈالیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سنا فرائی کریں گے یہ میں نے دوبارہ سے پہن رکھا ہے اس میں میں تھوڑا سا یہ ڈالوں گے اپنا آئل ایک دو چمچ اور جو ٹو موٹا ہم نے یہ کدو کچھ کی ہے ہم نے یہ کوڑا فرائی کرنے یہ فرائی کرنے ہم کیونکہ یہ جلدی بننے والے رہے ہیں سب صاری چیزیں پہلے کچھین کریں تو وہ پھر جلدی کیار ہوگیا یہ پیاز مرا کھوڑا سا ہی ہوگیا پھر سا پینٹ ہوگیا یہاں پینت میں اٹھنا ہے اب ہم اس میں یہ چپندہ لنے اکرطالہ شروعوں کو کھنا پکانا ہے تو ایزا آج کو یہاں پھیکس کریں یہ نہیں یہ لسن دے براہ اٹھائے گا یہ لسنڈاڑا کے لئے گا یہ لسنڈہ رایا ہے و جب ہم کلے گا سائرہ گا اب دہین ڈالیں گے اس میں ساتھ ہی دہین ڈال دے پانی کی چھپے کی دور پر پانی بھی آپ ڈالیں گے اس میں پیلہ سسو کا فوروں جیدہ ہو جاتا ہے یہ شباز کی فرمیس پر میں نے بنایا ہے شباز میرا بیٹا ہے اس کی فرمیس پر میں چکن اچاری بنا رہی ہوں آپ نے اس طرح کا چاری چکن ہی کھایا ہوگا آپ بنائے گا ضرور ڈرور ٹرائی کیے گا بہت مزے کا بنتا ہے یہ اور اب ہم نے یہ چکن اچاری ٹرائی کیے تھے اب ہم وہ ڈالیں گے اس پر پر پڑھے گا یا نپالافر ہے تعلق اس میں پاس پہل ہوگوں بس گریزی ایسے بنائے گی پانچ چھ مرینے ٹماثر since marriage دیکھتے ہیں وہ بدر کرتے ہیں اب میں یہ پانی قیل سکاں گی دوسرا پانی با میں پانی لگتیں چھوڑا سا پانی آپ نے آدھا کا پانی ڈالنا ہے اس میں تاکہ یہ چکن اچھی طرح گرد جائے چلیں تھوڑا بار میں ہوتی ہوں آپ سے دوبارہ یہ دیکھیں ہمارا چکن بڑا اچھا یہ تیار ہو گیا اب ہم اس میں امریکہ پال ڈالیں گے دو بھر کے چمچ دو ٹیبر سپون بھر کے آ комуud دول ڈال رابق ڈالiencies آپ نے آہل کا لگا ٹیبک ڈالیا مکھن میں مرچے پڑھا کر لیا میں نے مرچے پڑھا ہی ہاں مسالہ نہیں پڑھا میں نے پڑھا کڑھا کیا میں اسے سنپل دائم یہ ادرک ڈالی ہے یہ ادرک کھوڑا سا میرچے پینٹو نے دوں گی اس کے بعد میرچے پڑھا کروں گی یہ دیکھیں نا یہ پینٹو ہو گیا اب میں اس میں یہ مرچے ڈالوں گی آپ چاہے تو مرچے بھار کے بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں ایسے ڈالتی ہیں راستین کو پڑھا کروں گی اور گوشت کے ایسے پڑھا کروں گی یہ مرچے دیکھیں مرچے پڑھا کروں گی اب میں اس میں اس میں اس میں ڈالوں گی یہ اس کا کرتا ہے یہ نان سکھیا اس میں یہ گراغ تنسونی جنے گی اب آپ اس میں مرچے پڑھا کریں آپ اپنی مرچے کی بھی رکھ سکتے ہیں اس میں یہ تو سپائسی مرچا ہے اب میں اس میں اس کو گارنش کرتی ہوں دکھاتی ہوں یہ بہت اچھی مرچے کی پرائی تیار ہو ہوئی ہے یہ دیکھیں جی چکر اچاری تیار ہے یہ بنائیں بہت مزے کی بنی ہیں لا جواب بنی ہیں آپ کھائیں بنائیں انجائے کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں اور بیل کو دبانا مت بولیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ 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 شکریہ